جی خدمت انسانیت تمام سلاسلے تصوف میں جو چیز میں نے پڑی ہے اس کا خلاصہ یہ مخلوق کی خدمت بلا شبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات جو شروع ہوئی ہے اس کو مکمل کر لیں کہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ پر ایک روحانی امبسات اور قیف تاریح ہوا حضرت شاہ سلیمان توصفی رحمت اللہ علیہ پر اور آپ نے توجہ فرمائی اور فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے اثرات جو ہے ہم دیکھتے ہیں جس پہلو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر آپ کی شخصیت کی نمائی خصوصیات ہم دیکھیں دو تین سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں دماغ میں اللہ نے جو ایک صلاحیت رکھی تھی انجینئر ہونے کی وہ تعمیرات ہیں توصر شریف کی شیش محل ہے اور گمبد ہے مزار شریف کا قبہ ہے اور اس کے اندر ہشت پہلو ایٹیں جس طرح کاشو میں لگی ہوئی ہیں یقیناً یہ مشکل کام تھا اور آپ نے یہ سارا کام کرایا اور مجھے ایک میجر صاحب دوست ہے وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو جتنے بھی تھے دو سلطنت مغلیہ کے تباق اور جو میمار تھے یہ بے روزگار ہو گئے تھے تو آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا خدمت خلق کا ایک پہلو یہ ہے پھر تعمیرات کروائیں اور لاکھوں لوگوں کی رہیش کے لیے انتظام کیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ شاہ شجاہ جو شاہ افغان تھا افغانستان اس کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا اتنی بڑی تعمیرات ایک فقیر کہنے لگا یہ کیسے فقیر ہے کہ اتشیش محل بنایا ہوا ہے اتنی بڑی سرائے ہیں اتنی بڑی خان کا تو آپ کو کسی نے آ کر عرض کیا کہ اس نے یہ تبصرہ کیا ہے بادشاہ نے آپ نے فرمایا چلو رات کو پتہ چلے گا وہ کوہ سلیمان کے اوپر اس نے پڑاؤ ڈالا رات کے وقت آندھی آئی توفان اور بارش ادھر بہت تیز ہوتی ہے لوگ سارے بھاگ کے بادشاہ سمیت جو ہے وہ آپ کی سرائے میں آ کر انہوں نے پناہ لیا تو آپ رات کے دو بجے دو بجے کے قریب آپ تشریف لے گئے اور فرمایا شاہ شجاہ دیکھ لیا یہ جو سرائے ہے یہ کس لیے ہے اللہ کی مخلوق کے لیے بنائی ہے اپنے لیے نہیں بنائی تو ایک تو یہ آپ کی خصوصیت دوسرا پہلو جو تھا آپ کی شخصیت کا وہ یہ تھا کہ آپ باقاعدہ عرب سے پڑا ہوا ایک کاری لائے تو انہوں سے شریف جیسے علاقے میں جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھاتا تھا اور تلفز ٹھیک کراتا تھا موسیقی موسیقی